کہ آپ جس کے وکیل ہوتے تھے مخالف پارٹی سے پیسے لے کے آپ کیس ہار جایا کرتے تھے کہ جو زیادہ پیسے دے دے اس کے حق میں جو ہے وہ آپ دسبردار ہو جایا کرتے تھے تو یہ جو اب ایک کروڑ بیس لاکھ میں ٹکٹ دینے کی بات اوپن لی اور وہ دوست کہہ رہا ہے کہ یہ بات فون پہ مت کرو وہ کہہ رہا ہے نہیں کوئی بات نہیں دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی سوائی ٹکٹ دلواہ کان رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اببو نے دلواہی ہے اب جب اببو نے دلواہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اببو کا اور عمران خان صاحب کا رابطہ ہے اور وہ رابطہ بحال بھی ہے فال بھی ہے اور بقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹیلین کے کیس میں وکلا کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کیس مت لڑو ججز کو فون کیے جاتے ہیں میسجز بھیجوائے جاتے ہیں کہ عمران کی سہولت کاری کرو اس کو کوٹ میں فسلیٹیٹ کرو تو اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے اس کی بیل کا جلد فیصلہ کروایا جائے تو جو اب ریٹائرمنٹ کے بعد صاحب زادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سبائی ٹکٹ کے لیے ایک امیدوار سے ایک کروڑ بیس لاکھ روپیہ لے رہا ہے تو جب وہ سرونگ ہوں گے تو وہ کیا قیامت برپا کرتے ہوں گے اور یہ انصاف کی دھجیاں جو اڑائی گئی ہیں بس کر دے خدا کا واسطہ ہے پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا اب بھی دیتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کی محبت میں اس کی سہولت کاری میں آپ نے تمام سیاستدانوں کا اٹھ کیا مینواز شریف کو گھر بھیج دیا نیازی آفشور سرویسز لیمیٹڈ کا کیس آیا تو آپ نے کہا کہ عمران خان بری ہے سادق اور امین کا ساکب اور امین کا سرٹیفیکٹ آپ نے ٹھپا لگا کے اس کے حوالے کر دیا اور آج بھی یہ رشوت کا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے کہ آپ کی اس پولٹیکل پارٹی کے اندر اتنی ان روڈز ہیں اس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی اتنی قربت ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ سبائی اسیمبلی کے الیکشن کے امیدواروں کو ٹکٹیں دے رہے ہیں اور ٹکٹیں جا رہی ہیں ہائیسٹ بیڈر کو اب یہ جو چدر صاحب کوئی امیدوار ہیں انہوں نے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے تو صرف نجم ساکب کو دیا جو اجاز چوہدری کو دیا ہوگا جو سبائی بورڈ کے ممران کو دیا ہوگا ابھی ادھر ایک دوست کہہ رہے تھے کہ چھے کروڑ ریٹ ہے ٹکٹ کا طریقہ انصاف میں تو یہ چھے کروڑ کیسے بنتا ہے ایسے ہی بنتا ہے کہ آپ ڈیڑ ڈیڑ دو دو کروڑ کٹھا کر کے تو لوگوں کو دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب اسلامباد میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ان کی ٹکٹیں جاری ہوتی تھیں لوگ گاڑیوں کی ڈگیوں میں پیسے بھر کے لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ ادا کرتے تھے اور بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے گئے تھے جلیل شرکپوری صاحب ہیں بلال وڑائت صاحب ہیں اور اس امید میں گئے تھے کہ ہمیں وہاں سے ٹکٹ مل جائے گا ان کا ٹکٹ بھی کیونکہ ان کے پاس پیسے ادا کرنے کو نہیں تھے وہ ہائیسٹ بیڈر کو جس نے بولی زیادہ لگائی اس نے خیر پائی اور وہ بولی لگانے والوں کو ٹکٹیں جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں آج بھی اچھا اس کے دو راؤنڈ ہیں مجھے اس طرح ٹینڈر آتا ہے نا تو اس میں آپ کو لگتا ہے یہ بولی کم ہے آپ ٹینڈر کینسل کر دیتے ہیں ادھر بھی ٹینڈر کینسل ہو رہے ہیں جو کم بولی لگا رہے ہیں وہ ٹکٹوں کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے جی ریویو کمیٹی بنا دو یہ گریویس ریڈریسل کمیٹی بنا دو یہ آٹھ لوگوں کی کمیٹی ہے یہ اثر نو جائزہ لے گی کہ کس کو کون سا ٹکٹ جاری ہونا ہے وہ اب ٹکٹیں چینج ہو رہی ہیں کیونکہ زیادہ بھاری رکوم جو ہیں نظرانیں چڑھائے جا رہے ہیں زمان پارک جا کے مگر یہ جو ٹرک ہیں اس پہ بھی آج تک تحقیقات نہیں ہوئی چھے ریفرنس پاکستان کی بار کاؤنسلز نے وہ ٹرک والی آڈیو کے بعد اور تمام تر ثبوتوں کے بعد مظاہر نکوی صاحب کے خلاف وہ ریفرنس دائر کیے چھے تین ریفرنس پرائیویٹ انڈیویجولز کی طرف سے عام شہریوں کی طرف سے آ چکے ہیں آج تک سماعت کے لئے مقرر ہی نہیں کیے گئے اور یہی وجہ ہے کہ اتنی دیدہ دلیری سے ایک ریٹائر چیف جسٹس کا صاحب زیادہ اتنی کھل کے یہ بات کر رہا ہے کہ میں ایک کروڑ بیس لاکھ لیں اببو کا وہ شکریہ کرنے آئے گا شام کو بقاعدہ کا جا رہا ہے کہ آپ ساکر صاحب کا شام کو شکریہ کریں جنہوں نے آپ کو عمران خان کو کہہ کے طریقہ انصاف کا ٹکٹ دلوایا اس کی بھی تحقیقات ہوں گی کی نہیں ہوں گی سپریم جوریشل کاؤنسل میں تو ریفرنس جو ہے وہ جب دائر ہو جائے تو یہ تیش ادا ہے کہ وہ سماعت کے لئے مقرر نہیں ہونا اور یہ انتہائی افسوسنا کمر ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کا پتنا دیوار کے ساتھ لگا دیں اس کی قیادت کو ناہل کر دیں جیلوں میں بھیج دیں جیائیٹی بنائیں جھوٹے کاغذات کی اوپر اس ملک کا جو نقصان ہوا میاں نواز شریف کو ناہل کرنے کی وجہ سے اس کا کون جواب دے ہے اس کا جواب کون دے گا کہ چار سال میں معیشت کی جو تباہی کی گئی ہے اور ایک ایکانومی کا جو کولیپس ہے دوزار اٹھارہ میں جب ہم یہ ملک چھوڑ کے گئے تھے موٹرویز بن رہے تھے سکول کالیج ہسپتال یونیورسٹیاں بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے کوئی بات نہیں کرتا کہ دوزار تیرہ میں ہم آئے تو ہمارے پاس دس دس بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ جو کراچی سے لاہور موٹرویز بنی ہے آپ میں سے کئی دوستوں کا تعلق ساؤت پنجاب سے ہے دیرہ غازی خان سے لیہ سے ملتان سے جب آپ آتے ہیں تو کس موٹرویز پہ آتے ہیں لاہور سے اسلام بات جاتے ہیں تو کس موٹرویز پہ جاتے ہیں آج جس تھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں یہ بجلی کس نے لگائی ہے اور اس کا صلح کیا ملا کہ ناہل کر کے گھر بھیج دیا گیا کیونکہ اس لادلے امران خان کو انسٹال کرنا تھا اور وہ سازش آج بھی جاری ہے اور وہ باقیات ہیں ساکیب نصار صاحب کی جو یہ کام کر رہی ہیں خدا کا واسطہ ہے اس ملک کی تباہی اتار چکے ہیں آپ لوگ اب بس کر دیں آج بھی پیسے کٹھے کیے جارے ہیں اور یہ نیازی ساکیب گچ جوڑ جو ہے یہ آج بھی عدلیہ پر اثر انداز ہونے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تاثر یہی ہے انصاف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے کون اس ملک میں سیاستدان ہے جس کو گھر بیٹھے بیل ملتی ہے کون سیاستدان ہے جو تھوک کے حساب سے پچیس پچیس بیلے لے کے کورٹ سے باہر آتا ہے کون سیاستدان ہے جس نے کروڑوں اربوں روپے کے غبن کیا ہو اور توشہ خانہ کا اس کا ٹرائل آگے نہ چلے کون سیاستدان ہے جس نے بیٹی ڈیکلیئر نہ کی ہو اور وہ فیصلہ نہ آئے یہ تاثر عام ہو چکا کہ یہ دو تین لوگ جس میں خواجہ تارک رحیم ساکر بن سار اور کچھ اور لوگ شامل ہیں جو مل کے یہ سہولت کاری میں اپنا کردار دا کر کے عمران خان کو ریلیف دلوا رہے ہیں اور اب وہ کرپشن میں بھی حصے دار ہیں کیونکہ عمران خان نے جو پیسے کمائے توشہ خانہ کے ذریعے بلینٹری سنامی کے ذریعے بی آر ٹی پشاور کے ذریعے ٹیلی تھون وہ سلاف زدگان کے لیے ٹیلی تھون ہوا تھا اربوں روپے آیا تھا وہ کہاں پہ ہے آپ نے کہیں پہ تحریک انصاف کے کارکنان کو یا لیڈران کو کوئی ایک جگہ بھی امدادی کاروائیوں میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا ہے یا یہ پیسے ڈسٹیبیوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے ٹیلی تھون تک کے پیسے کھا گئے ہیں تو اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی اور سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں تو ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ سماعت کیلئے کیسز کو مقرر کریں مگر یہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے آ جو لیا گیا ہے اور یہ تو ایک ایک بات ہے ہو سکتا ہے کئی اور معاملات میں حصہ دار ہوں کئی اور معاملات میں پیسے ادا کیے گئے ہوں اور پیسے دے کہ یہ لابنگ کروائی ہو بار لابنگ فرمز ہوتی ہیں آپ انہیں پیسے دیتے ہیں کوئی بھی ٹارگٹ ایچیف کرنے کے لیے جیسے عمران خان صاحب نے امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بحال کروائیں اور یہ پتہ نہیں خان صاحب کیا استعمال کرتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہتے ہیں کہ جنرل باجوا نے میری حکومت گرائی اور پھر میں نے اور جنرل باجوا نے مل کے اپنی سبائی حکومت گرائی آپ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا غور اس بات پہ کریں کہ وہ جنرل باجوا کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جنرل باجوا نے میری وفاقی حکومت گرائی تھی اور اس کے بعد میں نے اور جنرل باجوا نے مل کے اپنی سبائی حکومت کا خاتمہ کر دیا یہ بیان دینا یہ سوچ رکھنا یا تو کوئی سائیکارٹرک علنس ہے کوئی سائیکلوجیکل پرابلم ہے کوئی ذینی مرض ہے یا پھر کچھ ایسی اشیاء کا استعمال ہے جس سے انسان کی سوچ متاثر بھی ہوتی ہے اور انسان ٹھیک طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ نہیں کر پاتا ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا دے یہ محمد آج حل کرتے ہیں اس کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ایک شخص پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے میری حکومت گرائی پھر دو جگہ جہاں آپ کی حکومت تھی آپ نے کہا اس نے مجھے کہا تو ہم دونوں نے مل کے وہ توڑ دی یہ بچوں کا کھیل ہے یہ کوئی گڑا گڑی کا کھیل ہے جہاں پہ آپ دونوں بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے مطلب حد ہوگی کسی بات کی پہلے آپ میر جعفر کہتے ہیں میر صادق کہتے ہیں پھر کہتے ہیں انہوں نے کہا تو میں نے توڑ دی تو آج بھئی آپ کسی کو غدار کہہ رہے ہیں اس سے مل کیوں رہے ہیں کیا تو کیا اس کو ملنے کی تو یہ جو سہولت کاری جاری ہے یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے اور میں نے وزیر داخلہ سے بھی اس پہ بات کی ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور نجم ساکر کو نوٹس جاری کیا جائے کہ وہ پیش ہوں اور بتائیں کہ کس حیثیت میں یہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپیہ چدر نامی آدمی سے انہوں نے جو ہے وہ لیا بہت شکریہ موسیقی